ڈیجیٹل مالیاتی خدمات کے فلاٹ فارم پی ٹی ایم کے ون ستی انو چلانے والے کمپنی کا شیر کمیونیکیشن کمپنی پر ریزر بینک کی کاروائی کے بعد پیر کو صبح کی کاروائی میں بارہ فیصد تک گر کر چھے سو پچیسی روپے تک آ گیا تھا یہ خیمت اس کے جاری کردہ خیمت سے دخلی بند ستر فیصد کم ہے مارکٹ میں اگراؤت ریزر بینک کی جانب سے کمپنی کے پی ٹی ایم پیمنٹس بینک پر ریزر بینک کی پابندی کے بعد آئی ہے ریزر بینک آف انڈیا نے جماعہ کو اس بینک کو نئے سارپین شامل کرنے سے روم دیا ہے مرکزی بینک کو پی ٹی ایم پیمنٹس بینک کی نگرانی کے بارے میں اور خدشات ہے اسی لیے اس نے یہ کاروائی کی ہے آر بی آئی نے اس بینک کو اپنے آئی ٹی سسٹمز کے تفصیلی آڈٹ کے لیے پیرونی کمپنی کا تخرور کرنے کی بھی ادائی کی ہے پی ٹی ایم کا سٹاک گزشتہ سال نومیمبر میں مارکٹ میں دج ہوا تھا یہ ملک میں اب تک کا سب سے بڑا پرائیمری شیئر ایشو تھا اور یہ شیئر سرمایہ کاروں کو دو ہزار ایک سو پچاس روپے کی قیمت پر جاری کیا گیا تھا اس سٹاک کی مارکٹ کیپٹلائزیشن میں پہلے دن سے لے کر اب تک ستاون ہزار کرو روپے سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے اٹھارہ نومبر دو ہزار اکیس کو پہلے دن کے کاروبار بند ہونے کے وقت اس کی مارکٹ کیپٹلائزیشن ایک لاکھ ایک ہزار چاہ سو کروڑ کے خرید تھی جبکہ ایشو پر اس کی ویلیویشن ایک اشارہ تین نو لاکھ کروڑ روپے تھی دراصنہ موبائل سٹاک مارکٹ بی ایس ای کا سینسی گزشتہ بند ہونے والے سطح سے اوپر چاہ سو تیریہ سی پوائنٹس ٹریڈ کر رہا تھا اور دن کے بارہ وجہ اس کا سٹاک ساسو چھ اشارہ نو سی پر روپے پر ٹریڈ کر رہا جو پچھلے بند سے آٹھ اشارہ آٹھ فیصد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے ٹریڈنگ کے دوران یہ سٹاک ایک وقت چھ سو اسی روپے سے نیچے چلا گیا تھا